ہٹ کسی نام حرم کو ایک مسکرات سنگل سمائل ایک نوجمان لڑکی کسی لڑکے کے سامنے مسکرائے کیا یہ بڑا گناہ ہے یہاں یہاں آپس میں ایک غلط تعلق قائم کریں وہ بڑا گناہ ہے تو سب کہیں گے مولانا مسکرانا چھوٹا گناہ ہے زنا ایک بڑا گناہ ہے لیکن دین اس طرح نہیں دیکھتا یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے کتامہ کی ایک مسکراہت نے ابن ملجم کو قاتل بنا دیا تھا زنا کا گناہ نہیں ہوا تھا ان کے بیچ میں جسٹ ایک اسمائل جسٹ ایک مسکراہت نے اس کے وجود میں تلاتم لیا اور اس کی وجہ سے وہ قاتلے علی ابن نبی طالب بن گیا تھا تو کبھی کبھی ایک چھوٹی سی تمہاری عادت تمہیں شیطان بنا دیتی ہے تمہاری نگاہوں میں وہ چھوٹی ہے لیکن کل جا کے وہ بڑی بن جاتی ہے وہ زبیر جو دفاع علی اپنے ابی طالب پہ تلوار اٹھاتا ہے جس کے لیے فرمایا کہ بہت قریب تھا کہ زبیر من احل البیت بن جاتا زبیر کا مقام کم نہیں ہے پوپی کا بیٹا ہے امیر المومنین کی ایک امام فرماتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے جو میں کل وقت ملا تو پڑھوں گا فرمایا اپنے بیٹے کی وجہ سے دشمن احل البیت بن چکا تھا اپنی اولاد کی وجہ سے یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں خلیفہ ثانی کے زمانے میں اس پہ پانچ مجارس انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو پڑھوں گا وہ کون سے اصحاب تھے کہ جن کو خلیفہ ثانی کے زمانے میں جناب عمر کے زمانے میں سب سے زیادہ دولت ملی ہے جن میں ایک شمار جناب زبیر کا ہے عربی زبان میں لفظ ملین نہیں ہیں یہ جو ملین ہم کہتے ہیں ایک ملین ون ملین ملین نہیں ہیں لیکن جب زبیر دنیا سے جاتا ہے اس کی اتنی دولت تھی کہ الف 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 کہہ رہا تھا یعنی ملین عربوں کو کہنا نہیں آ رہا تھا لیکن گنے تو کیسے گنے ہیں جس کے تقسیم اموال پہ پریشان دیکھ اس کا مال تقسیم کیسے کریں بیس بیس ملین درہم اس کی دولت میں تھا بیس بیس ملین وہ لوگ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے اسلام کے آنے کے بعد اتنی دولت اور ان کے بچے دیکھیں زبیر کا بچہ تلہا کا بچہ یہ آپ سارے دیکھیں گے سعید ابن ابی وقعاص کا بیٹا یہ سارے امیروں میں سے تھے جن کو سب سے زیادہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں نوازا گیا بیسہ دیا گیا دولت دی گئی اور اس دولت نے ان کو کہاں سے ان کے بچے نصریں آپ ان کی دیکھیں ان سب کے بچے یا کربلا میں کھڑے ہیں یا قاتل اہل بیت بن چکے ہیں تو قرآن میں اعلیین کا درجہ بھی ہے اسفل السافلین کا درجہ بھی ہے یہ تمہارا اپنا کردار ہے کہ تو اعلیین میں جاتا ہے یا اسفل السافلین میں جاتا ہے اللہ کسی کو بلینک چیک نہیں دیتا کہ تو علی کا بیٹا ہے تو تمہیں بلینک چیک ہے تو صحابی کا بیٹا نہیں ان اکرمکم اند اللہ یتقاکم تو اپنے چناب سے جنتی منتا ہے یہاں کوئی رشتہ داری چل رہی ہے کہ فلان صحابی ہے فلان صحابی کا بیٹا ہے نہیں تمہیں تاریخ کے اوراق میں یہ دیکھنا ہے اور یہ کیسی سوچ ہے کہ یہ باتیں ممبر سے نہ کی جائیں مشاجرات صحابہ نہ پڑھ کیوں نہ پڑھے جائیں جب قرآن باریک سے باریک چیزوں کو بیان کر رہا ہے جب آدم بھی ترک اولا کرے تو خدا قرآن میں بیان کر رہا ہے تو آدم سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے جب نبی سے ترک اولا ہو سکتا ہے تو کسی صحابی سے کیوں نہیں ہو سکتا ہے لیکن خدا بتاتا ہے فَتَعْبُ عَلَيْهِ إِنَّهُوَ تَوَابُ الرَّحِيمِ ہاں اس نے ترک اولا بھی کیا اس کے بعد اس نے توبہ بھی مانگی پھر میں نحل و عید کے صدقے میں اسے بخش بھی دیا تھا سبات پڑے محمد و عَلَيْهِ درد دل کا علاج کرتا ہے عشق اس سے سماج کرتا ہے کربلا میں وہ کل اکیل آتا آج ہر دل پہ راج کرتا ہے